اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک السمد درس حدیث کے حوالے سے آج کا یہ ہمارا بائیسوہ سبق بسجد بنانے کی ترغیب کے حوالے سے ہے جبکہ اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر ہم نے مسجد کی ظاہری شان و شوکت کے حوالے سے اور مسجد کی صفائی کا جو طریقہ کار مسجد کی صفائی کے حوالے سے جو احادیث تھیں یا مسجد میں خوشبو لگانے کے حکم کے حوالے سے جو احادیث تھیں ان کو بڑا تھا اگر یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بلہت آخر چلتے ہیں آج والے ہم اپنے سبق کی طرف مسجد بنانے کی ترغیب عن عسبان بن عفان رضی اللہ عنہ انہو قال عند قول الناس في حین مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انكم اکثرتم علی وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من بن مسجد يبتغی به وجہ اللہ بن الله له بيتا في الجنہ معروف حدیث یقینا ہم سنتے رہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر مسجد نبی کے بنانے اور توسیر کرنے پر احتراز کیا تو ارشاد فرمایا تم نے مجھ پر بہر احترازات کیے حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس نے کوئی مسجد بنائی اور اس سے وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیل کرتا ہے سبحان اللہ یہاں پر مسجد بنانے کی ترغیب کی حوالے سے یہ حدیث ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبی کو وسیع کرنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر احتراز کیا تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جواب میں یہ حدیث نقل گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی کی رضا کے لئے مسجد نبی کو وسیع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیل کرتے ہیں تو یہ جو مسجد بنانا ہے تب ٹھیک ہوگا کہ جب مسجد بنانا اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہو لوگوں کے دکھلاوے کے لئے نہ ہو اس میں ریا شامل نہ ہو اگر اس میں ریا شامل آ جاتا ہے تو انسان دنیا میں جو دولت لٹا دے گا اور وہ دولت بھی جائے ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی آخرت میں اس کے لئے کوئی محل کسی قسم کا کوئی تعمیل نہیں فرمائیں گے تو پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے جو تعمیل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ایک عظیم الشان محل تعمیل کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں شاندار محل بنائے گا اب دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے جس نے بٹیر کے گھونسلے کے برابر مطلب یہ ہے کہ اب اتنی مسجد تو نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی نہ آئی لیکن اس سے لوگوں کو فیدہ پہنچا لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہوئی تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں شاندار محل تعمیر کرائے گا مسجد کی تعمیر کا ثواب سن کر لوگوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی مسجد بنائیں تو اس کے لئے ضروری ہے مسجد بنانے پر ثواب تب ہی ہوگا جب اسی جگہ مسجد بنائی جائے گی جہاں واقعی مسجد بنانے کی ضرورت ہو ورنہ پہلے سے موجود مسجد کے برابر میں مسجد تعمیر کرنا یہ بے محل مصرف ہوگا اس لئے مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ضرورت ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب ممالک فتح ہوئے اور مسجدیں بنانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ ایک شہر میں دو مسجدیں اس طرح نہ بنائی جائیں کہ ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچے یعنی دوسری مسجد اگر بنائی جائے تو اتنے فاصلے پر بنائی جائے کہ پہلی مسجد کی جماعت پر اس سے کوئی اثر نہ پڑے مقصود یہ ہے کہ مسجد بنانی ہے تو مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جس سے لوگوں کا فیدہ ہو لب ایسا نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ دو مسجدیں بنا دی اب جماعتی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں اس مسجد میں پڑھیں یا اس مسجد میں پڑھیں تو جہاں پہ ضرورت ہو جہاں پہ یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ مسجد تعمیر کرنے کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بسات کے مطابق اتنی چھوٹی سی مسجد ہی بنوا دی جیسے کہ بٹیر کا گھونسلہ تو اس کے لئے بھی جنت میں محل ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد بنانے میں کچھ پیسے ہی دے کر کوئی شدکت کرے کہ اس حصے میں ایک دو ایٹیں ہی آتی ہوں جو یقیناً بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہوتا اس پر بھی یہی فضیلت ہے اب کوئی شخص اگر یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہے کہ میرے لئے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل تعمیر کریں تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو اس کے پاس پوری کی بری مسجد کھڑی کرنے کے لئے جو ہے ایک جمع پونجی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر کنے کچھ ایٹوں کے پیسے دے دیئے کچھ ایٹیں لاکر اس میں لگا دی مسجد کے اندر تو تب بھی اس کو پوری مسجد بنانے کا سواب حاصل ہوگا اب زیادہ سواب حاصل کرنا چاہتا ہے گو بندہ مختلف مساجد میں مختلف ضروریات کے پیش نظر مسجدوں کی ضروریات جتنی ہوں اس حوالے سے وہ پیسہ خرچ کر کے مختلف مسجدوں کا سواب بھی وہ حاصل کر سکتا ہے اب مسجد کی صفائی اور اس کو پاک رکھنے اور اس میں خوشبو لگانے کی ترغیب کے حوالے سے کچھ حدیث ہیں حضرت ابو غریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نے اسے مسجد میں نہ پایا تو چند روز کے بعد اس کے متعلق پوچھا کسی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں خبر نہ کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر ادا فرمائی تو یہ جو مسجد کی صفائی کی فضیلت ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفائی والی عورت جو تھی تو نبی کریم صدقہ خود اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر نماز جنازہ ادا فرمائی تو اس سے یہ بدلا دیا کہ نماز جو مسجد میں صفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر وہاں پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں وما علینا إلا البلاغ